اسلام علیکم بیوز میرا نام سید عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں شاید صاحب ہم پہلے بھی اس کے اوپر بنو میا بنو حاشم کے رشتہ داریوں کے اوپر ویڈیوز کر چکے ہیں اور خاص طور پر یہ جو میری کتاب عظمت رفتہ ہے اس کے اندر بھی ہم نے پورا یہ مواد دیا ہوا ہے بڑے ایک ترتیب کے ساتھ اور مکمل حوالوں کے ساتھ تو یہ جو اسپیسک جو آپ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے تو وہاں پر تو سارے کریسٹین آباد تھے تو انہوں نے کریسٹین کے ساتھ شادی کی تو یہ دیکھیں یہ راوزیانہ پروپوگنڈا ہے راوزیوں نے یہ پروپوگنڈا کیا ہوا ہے اور یہ جو ہسٹری ہے چونکہ پرشن ہسٹورین نے مرتب کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی ہسٹری سے وہ فیکس لے کر آئیں اپنی کتاب کے اندر عظمت رفتہ کے اندر اور پوری ڈیٹیل سے میں نے بتایا یہاں اس ویڈیو میں آج ہم مختصرا اس کے اوپر بات کریں گے کہ امیرہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سسرال تھے ان لوز جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کریسٹین تھے اور ان کی بیوی کریسٹین تھے اور آگے ان میں پھر یزید پیدا ہوئے تو یہ اس طرح وہ ساری چیزیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پورے فیکٹ فن فگر کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں کہ شام کے اندر یہ جو بہد یہ جو بنو قلب کا جو قبیلہ ہے یہ بڑی بڑا پرومیننٹ اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا یہ سردار تھا وہاں پر شام میں سیریا جسے آپ بولتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور یزید کی جو والدہ محسون تھیں ان کا والد کا نام تھا بہدل محسون بنت بہدل اور ان کا قبیلہ ہے بنو قلب جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تو یہ یمنی عربوں کی مشہور شاخ بنو قلب سے تھا یہ جو قبیلہ ہے بنو قلب یہ یمنی عربوں کی مشہور شاخ ہے تو یہ جو بنو قلب قبیلہ جو ہے دور قدیم سے حجاز و شام کے سردی علاقہ دومت الجندل حمز اور سہرہ شام میں عباد تھا یہ دومت الجندل ایک جگہ کا نام ہو گیا یہ سردی علاقہ ہے شام کا شام کی سرد کے اوپر یہ دومت الجندل ہے اور اس کے علاوہ حمز تو آپ نے مشہور ہے یہ سنا ہوگا آج کل اس کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں دوسرا یہ شہر حمز ہے یہ بڑا مشہور شہر ہے حمز اور یہ سہرہ شام میں عباد تھا یہ جو قبیلہ تھا تو رومن بازنٹائن ایمپائر کے زیر اثر تھے یہ قبائل ظاہر ہے وہاں پر رومن بازنٹائن کا پورا زور تھا ان کا واصرہ جو کیسر تھا وہ وہاں پر بیٹھتا تھا حمز بھی اس کا ایک قسم کا ہیڈ کوارٹر تھا اسی طرح انتاکیا اس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور دمشق یہ جو قدیم ترین شہر ہے وہ بھی اس کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا یہ بڑی پرومیننٹ شہر تھے حمز دمشق اور یہ سارے اور یہ رومن بازنٹائن کی پوری گریپ تھی ان علاقوں کے اوپر مکمل قبضہ تھا تو وہاں کے ان کے ظاہر ہے اب جب وہاں پر رومن بازنٹائن یہ سارے کرسچین تھے تو وہاں پر پھر کرسچینٹی بہت زیادہ سٹرونگ تھے تو اس کرسچینٹی کا اثر عرب قبائل کے اوپر بھی تھا تو یہ جو بنو قلب کا جو قبیلہ تھا جو معویہ رضی اللہ کو یہ جو انلاز تھے تو یہ بھی شروع کے اندر یہ کرسچین ہی تھے نو ڈاؤٹ تو ان کے جو اکثر افراد تھے وہ مسیح مذہبی اپنا چکے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ کنورشن کہاں پر ہوئی چینج کہاں پر ہوئی اس میں ہوا یہ کہ عبد الرمان بن آف کی دعوت پر بنو قلب ایمان لے کر آئے تھے یہ عبد الرمان بن آف بڑے پرومیننٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا تو چھے ہجری یہ بنتا ہے چھے سو ستائیس عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے چھے سو بتیس عیسوی کے اندر تو چھے سو ستائیس عیسوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں عبد الرمان بن آف کو جماعت صحابہ کے ساتھ بنو قلب کے مسیحی سردار اسبخ بن عمر کے پاس دومت الجندل بھیجا عبد الرمان بن آف نے وہاں پہنچ کر تین دن قیام کیا اس دوران فری قین میں سوال جواب ہوتے رہے اسبخ اور بنی قلب کے بہت سے افراد نے مطمئن ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا یعنی یوں نہیں کہ انہوں نے پیش کیا انہوں نے قبول کر لیا نہیں ان کی ڈسکشن ہوتی رہی ان کی باتیں ہوتی رہی سوال جواب ہوتے رہے انہوں نے پورا غور فکر کر کے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا اسبخ نے اپنی بیٹی تماظر یہ تے میم علیف اور زواد کے ساتھ ہے تماظر کا نکاح عبد الرمان بن آف سے بھی کر دیا یعنی اس حد تک وہ ایمان لے آئے اتنی ان کو محبت پیدا ہوئی اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وہ جو سردار تھے اسبخ انہوں نے اپنی بیٹی تماظر کا نکاح بھی عبد الرمان بن آف سے کر دیا واپسی پر وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر آئے ان سے ابو سلمہ پیدا ہوئے یہ حوالہ ہے طبقات ابن ساتھ کا ان کی پہلی جلدہ اور صفحہ نمبر تین سو سولہ ہے بنو کلب کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں دہیہ کلبی یہ بعض لوگ اسے وائیہ بولتے ہیں وائیہ نہیں یہ دہیہ ہے دال کے نیچے زبر ہے زیر ہے تو دہیہ کلبی اور زید بن حارسہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یہ کیا تھا یہ بھی اسی قبیلہ کے تھے بنو کلب کے تھے یہ جو انلاز ہے معاویہ رضی اللہ عنہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی و صفیر اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیر بھی تھے یعنی یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے دہیہ کلبی یہ جو بنو کلب کے تھے جو امیر معاویہ رضی اللہ کے انلاز تھے تو یہ جو دہیہ کلبی تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور ان کے بڑے ممتاز صفیر بھی تھے سفارت ان کے پیغامات کو لے کر جاتے تھے دوسرے ملکوں کے اندر تو یہ جو دہیہ کلبی ہیں یہ ان کے والد کا نام تھا خلیفہ تو صفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی و صفیر دہیہ بن خلیفہ بنو کلب کے تھے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ رشتہ تھا اب دورہ رشتہ سننے کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ ذات براب بنت عبدالعزہ ابو لاحب کا نکاح دہیہ کلبی سے ہوا تھا تو یہ جو ابو لاحب ہے عبدالعزہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ ذات براب بنت عبدالعزہ یہ عبدالعزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ کی بیٹی براب ان کا نکاح کس سے ہوا دہیہ کلبی سے ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کی بہن شراف بن خلیفہ سے نکاح کیا مگر رخصتی سے قبل ان کی وفات ہو گئی تھی یہ جو شراف ہیں تو یہ حوالہ ہے کتاب المجر کا صفحہ نمبر تیران میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قلب سے تھے اب یہ بھی بنو قلب سے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے سسرالی خاندان سے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد زینب بنت جاش کی شادی پہلے زید رضی اللہ عنہ سے کی پھر ان سے علیجگی ہوگی تو اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زینب سے شادی کی اب دیکھیں کہ بنو قلب کا اہد نبوت میں اسلام لانا اور قریشی صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں کیا تھی اب سنیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ عنہ اور حجر کا تعلق بھی بنی قلب سے تھا وہ وفد کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے بنو قلب کی اکثریت اہد نبوت میں ایمان لا چکی تھی قریش اور بنو قلب کے درمیان گہری رشتہ داریوں کی سلسلے قائم ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں یہ اہد نبوت کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ آپ پھر زینب میں بٹھا لیں کہ بنو قلب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انلاز تھے چونکہ اب مجھے آگے بار بار نہ کہنا پڑے آپ یہ چیز زینب میں رکھئے گا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ جو ہیں ان کا تعلق بھی بنو قلب سے تھا اب یہ چیزیں دیکھیں آپ کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا اہم قبیلہ تھا جہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور وہ جو محسون تھی جو یزید کی والدہ تھی یہ وہ کتنی پرومیننٹ خاتون تھی اور ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور ان کے قبیلے کی خواتین کا قریشی صحابہ کے ساتھ کتنی گہری رشتہ داریاں تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ کی ان کا تعلق بھی بنو قلب سے تھا تو ان کے والد کا نام تھا فرافضہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سسر تھے فرافضہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بنو قلب سے تھے اور صحابی تھے تو یہ حوالہ ہے فی تمیز السحابہ ارز ابن حجر اسکلانی جلد تین صفحہ دو سو تین کے اوپر ان کے بھائی بھی اسلام لا چکے تھے نائلہ کے انہوں نے خود نائلہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اور اس وقت وہ اسلام لا چکی تھی اور یہ حوالہ ہے جمرت الانصاب از ابن حضم یہ چار سو چھبیس اس کا پیج ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بڑا اہم رشتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ تینوں کی بیویاں بنو قلب سے تھیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گہری رشتہ داریاں ہیں کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے انلاف تھے یزید کے ننیالی خاندان تھا جو اس خاندان کے اندر علی رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ کیے حسن رضی اللہ عنہ نے بھی رشتے کیے اور حسین رضی اللہ عنہ کے بھی رشتے تھے اب کتنی اہم رشتہ داریاں یہ دیکھیں کہ امراء القیف بن عدی کا تعلق بھی بنی قلب سے تھا اور مسیحی مذہب سے تھا پہلے بعد میں نہیں یعنی شروع میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام اور ایمان کا اہد کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کی تینوں بیٹیاں اسلام لے کر آئیں عمراء القیف بن عدی کی تینوں بیٹیاں اسلام لے کر آئیں عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ان کی شادیاں بنی حاشم میں ہوئیں تینوں بیٹیوں کی تو اب یہ دیکھیں کس کی کس سے شادی ہوئی غور سے سنیے گا مہیاز کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی سلمہ کی حسن رضی اللہ عنہ سے اور رباب کی حسین رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اور تینوں سے اولاد پیدا ہوئی یہ تینوں بینے ہیں اور ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس کی شادی کس کس سے ہوئی حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی رباب سے بہت پیار تھا ان سے ان کی نامور بیٹی سکینہ پیدا ہوئی یہ جو سکینہ بڑی مشہور ہیں تو ان کی بیٹی سکینہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے سکینہ کے نام کے اوپر اپنی بیٹی کا نام بھی سکینہ رکھا تو یہ انہی سے پیدا ہوئی تھی یہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی جو بیوی جو رباب ہیں ان سے اور ان سے اتنا پیار ہے میں نے تو اپنی کتاب کے اندر وہ شاعری نہیں لکھی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیوی رباب کے لیے شاعری بھی کی تھی اور وہ کتابوں کے اندر درج ہے کیونکہ ہم اپنی کتاب میں شاعری بغیرہ تو نہیں لے کر آئے لیکن وہ شاعری بھی مجود ہے ہیسٹری کی کتابوں میں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیوی رباب کے لیے کی تھی وہ شاعری وہ اشعار تاریخی کتابوں میں موجود ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تبری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مورخ تبری کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی رباب اور بیٹی سکینہ کی محبت میں تین اشار کہتے ہیں وہ اشار بھی تبری نے نکل کیے ہیں لیکن ہم نے وہ اشار نکل نہیں کیے چونکہ ہمارا مزار شہری کا تو نہیں ہے اس کتاب کے اندر تو وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تبری سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ حوالہ ہے تبری کا اس کی چلد نمبر تیرہ ہے اور حوالہ ہے ون ڈبل نائن پیج کا آگے دیکھیں کہ بنو قلب کی محسون سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شادی اب بات یہ میں نے تعرف کروایا ہے کہ بنو قلب کی یہ خواتین تھیں کس خاتون کی کس قریشی صحابہ سے شادی ہوئی یہ بھی میں نے بتایا پہلے تعرف کرایا اب اب آگے کون کون سی شادی ہوئی ہے اس میں نمائیں جو شادی ہے وہ محسون رضی اللہ عنہ کی جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو یزید کی والدہ تھی صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کے عدوار حکومت میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام افراد گھر کے جو افراد تھے وہ شام کے محاذ میں نمائیں انہوں نے عسکری خدمات سر انجام دی تھی عہد عمر میں پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی صفیان دمشق کے گورنر ہے یہ یزید وہ ہیں جو ابو صفیان کے بڑے بیٹے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور یہ جو یزید ہیں خلیفہ یزید ان کے تایا ہیں تو یہ جو یزید ہیں یہ گورنر پہلے وہ تھے تو چھے سو انتالیس عیشوی میں یزید کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر بنایا یہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا یزید کی وفات کے بعد شام کا گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عید عثمان میں اپنی عظیم فتوحات کے باعث معاویہ رضی اللہ عنہ پورے شام کے گورنر مقرر ہو چکے تھے تو ملک شام میں بنو قلب کے نہایت باعثر سردار بہدل کے جدہ اعلیٰ یہ جو بادل ہے محسون کے جو والد ہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو سسر ہیں اور یزید کے جو نانے ہیں یہ جو بادل ہیں ان کے جدہ اعلیٰ جناب حبل کے تین بیٹے تھے اب سنیے کہ ان کی رشتہ داریاں اور ان کی گہرے تعلق آپ دیکھیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کتنی عظیم رشتہ داریاں تھی تو بادل کے جو جدہ اعلیٰ تھے جناب حبل اس کے تین بیٹے تھے نمبر ون عدی ان کی نسل سے عثمان کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ تھی یہ جو عدی تھی ان کی نسل سے عدی کی نسل سے نائلہ رضی اللہ عنہ تھی جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور ان کے دوسرے بیٹے تھے علیم ان کی نسل سے علی رضی اللہ عنہ کی بیوی محیاز حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی رباب تھیں اب سمجھائیے کتنی دیکھیں کتنی گہرے رشتے ہیں یہ مصب بن زبیر کی والدہ بھی اسی قلبی خاندان سے تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو انلاز تھے انہی بنو قلب کے خاندان سے تھی مصب بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تو تیسرے بیٹے تھے زبیر ان کی نسل سے محسون بنت بادل تھیں تو پہلے میں نے دو بیٹے بتائے ادی ادی کی اولاد سے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ اور دوسرے بیٹے علیم اس کی اولاد سے تین بہنیں مہیاز علی رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی رباب حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی اور تیسرے بیٹے زبیر ان کی نسل سے محسون بنت بادل تھیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی جن سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر شادی کی ان سے یزید پیدا ہوئے معاویہ نے اپنے بڑے بھائی یزید کے نام پر اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا تو یہ چیز ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور یزید کی والدہ محسون بنت بادل اس کی شخصیت ان کی شخصیت کے اوپر بھی محرخی نے لکھا ہے کہ محسون کی شخصیت کیسی تھی تو آئیے میں آپ کو اس کا تھوڑی شک جھلک دکھاتا ہوں کہ محسون کی شخصیت کیا تھی محرخ ابن کثیر محسون رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ زیرک محتاط حسن و جمال ریاست و سرداری اکل و فراست اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں عظیم الشام تھی عظیم الشام تھی اب یہ حوالہ ہے البدایہ ونہایہ کا جلد آٹھ صفحہ ایک سو پنتالیس اور یہ مذہبی مدارس کے اندر سبکن سبکن یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ہسٹری کی یہ جو البدایہ ونہایہ جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی محسون رضی اللہ عنہ ایک نہایت معزز باہیہ بابکار اور قرآنی اقدار کی پابن خاتون تھی ایک دن معاویہ رضی اللہ عنہ ان محسون کے پاس گئے اس وقت ایک زنخہ خادم ان کے ساتھ تھا انہوں نے اس سے پردہ کیا محسون رضی اللہ عنہ نے اور پوچھا کہ یہ کون شخص آپ کے ساتھ ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ زنخہ ہے تم اس کے سامنے آ سکتے ہیں یعنی وہ امپوٹنٹ تھا جس کو ہم خسرہ بھی بولتے ہیں تو تم اس کے پرانے زمانے میں بادشاہوں کے ہاں خاجہ سرا ہوتے تھے آپ کو یہ علم ہوگا تو یہ اس طرح سے یہ چیز تھی تو اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ زنخہ ہے تم اس کے سامنے آ سکتی ہو تم محسون رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں انہوں نے کیا کہا کہ زنخہ ہونے سے اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا انہوں نے اس سے پردہ کیا یہ روایت البدایہ ورنہایہ کی جلد آٹھ صفحہ ایک سو پنتالیس محسون رضی اللہ عنہ شام کے طاقتور قبیلہ بنو قلب کے سردار کی بیٹی تھی میں نے بتایا کہ ان کے والد کا نام بہدل تھا معاویہ رضی اللہ عنہ جو دراصل قریش مکہ سے تھے اور شام میں گورنر تینات تھے ان کے لیے سیاسی طور پر بھی یہ رشتہ بہترین ثابت ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سسرالی اور امیر یزید کے ننیالی خاندان بنو قلب کے ساتھ قریش کے معزز خاندان خاص طور پر بنو حاشم کے ساتھ اس قدر گہرے اور انمٹ رشتے جڑے ہوئے تھے جو ان قبائل کے درمیان کسی اداوت کی نہیں بلکہ محبت خلوص احترام کی علامت تھے یہ مضبوط رشتے علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور آگے ان کی اولاد کے درمیان کسی دشمنی کی نہیں بلکہ محبت کی علامت ظاہر ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ رشتے داریاں بڑی گہری رشتے داریاں ہیں اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ان کے آپس میں بھی محبت کے تعلقات تھے اور آگے ان کی اولاد کی رشتے داریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اختلاف کوئی دشمنی کوئی عداوت نہیں تھی ان کے درمیان محبت تھی ان کے درمیان احترام تھا ان کے درمیان انتہائی ریسپیکٹ کے جذبات تھے تو یہ میرا ویڈیو اس سنس میں آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ ہماری جو تاریخ جو مشہور کی جاری ہے اس کے اندر جو نفرت انگیز مواد لے کر جس طرح سے ان کو آپس میں دشمن ثابت کر کے دو فرقے اہل سنت اور اہل تشیب بنا کے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اگر یہ تاریخ کے جینیالوجی کے یہ فیکس اگر آپ سامنے رکھیں اور ان کے اوپر آپ قرآن کریم کی روح سے جو قرآن کا جو اصول ہے سمت اتفاق کرو اس کے اوپر ان رشتداریوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہ جو اسلاف تھے یہ بڑے ہی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والے تھے ان میں کوئی عداوت نہیں تھی اگر یہ چیز ہم تسلیم کر لیں تو ہمارے فرقے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا سرفخر سے دنیا میں بلند کر کے رہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام تھے وہ نہایت عالی مرتبت تھے ان کے درمیان کوئی قدورت نہیں تھی ان کے درمیان احترام محبت کے رشتے قائم تھے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے الگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ